لاوی نیون ساکیامر دنیا جب تک قائم ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر جان حسین کا ذکر اور کربلا کا واقعہ ہر سننے والے کو رولاتا اور تبقاتا رہے گا ساکیامر ہر زبان پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری اور بلند کر رہے گا آج بھی کربلا میں رہنے والوں اور کربلا میں آنے والوں کو یہ صدمہ یہ ثانیہ یہ علمیہ کرنے کی بات لگتا ہے ساکیام حسین علیہ السلام کے پہلو میں بہتر شوڑا کی یادگاہ جسے گنجی شہیدہ کہتے ہیں اس بہتر شوڑا کی یادگاہ میں بہتر شوڑا قرآن کے نام مبارک بھی دائش ہیں ان بہتر شوڑا قرآن کی اجتماعی تکین تیرہ مہورم ایک سوٹھ جی کو شانہ کربلا کے تین دن بعد عمل میں آئی جب ظالم درندے یزیدی پوجھ کا پہلا ختم ہوتے ہی وہاں کے مکی اونٹے اور بچے نہرے پڑا پہ پانی بھرنے کے غلطے آئے اور یہ دیکھر پریشان اور احران رہ گئے کہ چاروں طرف لاشے ہی لاشے ہیں کسی کا سر نہیں تو کسی کا واضح سٹھا ہوا ہے میدانِ قبلہ کی زنین آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک سے سرک ہو چکی ہے وہ سب بچے اور روتے ہیں روتے ہوئے اپنے مردوں کو بھلا کر لائے یزیدی پہچھ کے اوپ سے وہاں کے لوگ وہاں کے لوگ کے میدانِ قبلہ میں آتے ہوئے دہشت زدہ تھی کہ کسی ظالم کو جی دردہ صرف کو جی انہیں بھی اپنی برگیت کا نشانہ نہ بنا دے مگر یزید کو تو بیر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا یزید کا ٹارگیٹ کوئی اور نہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے جگرگوشے تھے اس کی مقابلہ امام حسین علیہ السلام سے تھی یزیدی پوچھ کی دنشر برگیت کا یہ عالم تھا کہ قبلہ کے آس پاس کے مکی اتنا گھر ہوئے تھے کہ تین دن پر کسی نے اس جگہ آکر دیکھنا تک دوارہ نہیں کیا جبکہ سب کے علم میں تھا کہ نہرتے امام حسین علیہ السلام اپنے بہتر جہاں نساروں کے ساتھ میدانِ قبلہ میں کئی دن سے بھوکے پیاسے خیمزن ہیں میدانِ قبلہ سے لوٹ کر آنے والے افراد نے روھ کر گرگرا کر اپنے اہل خانتوں میدانِ قبلہ میں ظلم اور درندگی کا شکر آلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تین دن سے بے گوروں کا فن لاشوں کو دیکھنے اور تدفین کرنے پر مجبور کیا انہوں نے روھ کر گرگرا کر اپنے بیس زنین مردوں کی زہرت کو جھبایا اور انہیں کہا کہ آج میدانِ قبلہ میں مہتر آلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تین دن سے بے گوروں کا فن پڑا ہے اور یزید کی فور سب کو شہید کر کے کب کی جا چکی ہے چلو ہم ان سب کی تدفین ہی کر دیں کل کو ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور اور نبی پاس سرسن کو کیا مو دکھائیں گے تمہیں یاد ہے نہ کہ آخر خدمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری آل کا فیال رکھنا ان سے محبت کرنا ان سے پیار کرنا آس پاس کی عبادی کے افراد میدانِ قبلہ میں آ کر یہ دیکھا پریشان اور بھبرا گئی کہ چھارے طرف قیامتِ صبح کا منظر ہے لاشی ہی لاشی ہیں کسی کا سر نہیں تو کسی کا واضح نہیں ہے یزید کی ظالم درندہ پور قیامت بکا کر کے کب کی جا چکی ہے ایسے میں یہی تیپ آیا کہ تین دن سے کھلے آسمان تلے بے یار و موزگار آلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدہ کی اجتماعی تطفیم فیضی جائے تمام افراد کی متفقہ رائے کے پیش نظر اجتماعی تطفیم کا فیصلہ کیا گیا اور اسی مقصد کے لیے میدانِ قبلہ کے اسی مقام پر ایک بڑی اجتماعی قبل اور پیار کر کے تمام شہدہِ قبلہ کو عزت اور احترام کے ساتھ اوپر دفاع کر دیا گیا دیئے سے آئے مسلمان روزہ امام حسین علیہ السلام میں انہیں پر شہدہِ قبلہ کے لئے پر مبارکتا کر اپنا اسلام پیش کر کے وہ روکر اپنے منتے مرادے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے حضورے کے قبول ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مرسلین مظلومین کے ساتھ کے دعائیں کو اپنے حضور و قرم سے قبول فرماتا رہتا ہے روزہِ مبارک پر آنے والی اپنے دعائیں کو اپنے یاد بھاگے کی گیرہ میں بان کر زبی کے کناروں میں بان کر چلے جاتے ہیں اور قبول ہونے پر روزہِ مبارک پر بانگی ہوئی گیرہ کو کھول کر شکرانے کی نفر اور لندر کا احتمام کرتے ہیں سہندے شہدہ سے پہلے اور روزہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے وہ مقام وہ قطر گاہے امام حسین علیہ السلام بھی ہے جہاں پر نوازِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دردی سے شہید کیا گیا میران سلام ہوئے ان بہتر شہدہِ پاپ کو جنہوں نے جنہوں اور بربریت کے سامنے حتیار ڈالنے کے بجائے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر مقابلہ کیا انہوں نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کر کے شہادت کا مقبع اور جتبہ حسین کیا میران سلام ہو ماثنین اکرملا کو میران سلام ہو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم